میں نے کہا تھا پہلے شیعانِ علی روتے تھے اب شیعانِ بنو میا کے رونے کا وقت شروع ہوا جاتا ہے اور مرداد جیل می جیلم کے چوک میں تجھے پکڑیں گے تجھے چھتر ماریں گے تجھے اللہ کے فضل و کرم سے جیل میں بجوا کے چھوڑیں گے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں باقی لوگی طرح ہوں کہ میں کسی سے آگے رو رو کے بھیق ماروں نہ 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 نٹوئے درو صور اللہ نے کہا تھا لا تصب الحموات کہ مردوں کو گالی مت دو مردوں کو گالی دینا عام مسلمان بھی ہو بہت بڑی قباہت کی بات ہے اور ان کے بارے میں دعای مقفر دعای حیر و قلمہ حیر نہ کہنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے اور اگر یہ حرکت کسی ولی اللہ کے ساتھ کی جائے یہ بہت بڑی حرابی کی بات ہے اور یہ حرکت کسی صحابی رسول کے ساتھ کی جائے تو یہ مسید قباہت کی بات ہے آیندار دلے یہ مسلم کی حدیث ہے کہ آل مروان بنو میا ممبروں پہ کرواتے تھے لعناللہ عبد تراب ابو تراب علی بن ابی طالب پر لانت یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ جو ہے نا وہ اوہ تکیس مانی صاحب نے بھی کہتی وہ سب تنقید کو کہتے ہیں اچھا جی حضرت علی پہ تنقید کرواتے تھے لانت کے الفاظ ہیں مسلم میں لانت کے الفاظ ہیں مسلم میں پھر سکس ڈبل ٹو زیرو بھی مسلم کی حدیث ہے جب سعید ابن ابی وقاس کو حضرت معاویہ نے مجبور کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید رضی اللہ عنہ کو گاریاں دینے کا حکم دیا یہ گاریاں کا لفظ یہاں محظوف ہے لفظ تو عربی میں تو نہیں ہے کہ نہیں جگہ سمجھ آرہی ہے کیسے سمجھ آرہی ہے پوچھا جی جدو انہوں نے صاف صاف انکار کرتا پھر انہوں نے پوچھا تم ابو تراب کو یار برا بلا کیوں نہیں کہتے گاری کیوں نہیں نکالتے دیکھا پیچھے حکم دیتا سی دیتا مطلب ہے تو یہ ترجمے کی غلطی ہے تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا ان تین باتوں کی وجہ سے جو میں نے اللہ کے نبی سے سن رکھی ہیں مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لئے سر اونٹوں سے بہتر ہوتا غزب خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا تکر اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں ہم رات کو سوئے نہیں اس خوشی میں کہ کون خوش نصیب ہے اور مولا علی کو وہ جھنڈا ملا دوسری وزیلت غزب طبو کے موقع پر حضور نے فرمایا علی کی میرے صدق وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور معاویہ سن تیسری وزیلت حضور علیہ السلام نے جب آیت مباحلہ آل عمران 61 نمبر نازل ہوئی تو آپ نے سیدنا حسن حسین علی اور فاطمہ کو اپنے چادر کے نیچے لے کے کہا کہ یہ میرے اہل البعیت ہیں اور ابن باجہ میں تو ایک چوتھی وزیلت بھی ہے من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو جس کا مولا میں ہے اس کا مولا علی اور سن نسائی القبرہ میں آگے الفاظ ہیں ساد ابن ابی وقاس کا بیٹا کہتا ہے جتنے دن معاویہ پھر ادھر رہے نہ حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا میرے باپ نے ڈانٹے ہی ایسا تھا اور اس کے کچھ الفاظ سن ابن ماجہ میں موجود ہیں اور سا ابا کی جماعت کے ساتھ کی جارے تو بہت ہی بڑی بیغیرتی اور بےہمیتی کی بات ہے جیلم میں بیٹا ہوا ملعون بے غیرت بےہمیت اور دین سے بے بیارہ اور فساد کو پھلانے والا اور زمین کے پر خیر البریہ کو گالیاں دینے والا سیدنا امیر محاویہ کو کبھی تھکے چھپے الفاظ کے اندر اور کبھی اشارت کنائوں کے اندر ان پر لانتے بیجنے والا اور ان کا اتفاہ کرنے والوں کو ناس بھی قرار دینے والا پھر اس کے اندر کا خمار کیسے نکلا وہ شیطان نے بات جاری کر دی کہتا ہے ایک عدیس گڑی ہوئی ایک عدیس گڑی ہوئی ہے ایک عدیس گڑی ہوئی ہے حدیث مباحلہ بیان کر سکتے ہو نہ حدیث امار نہ مفہوم بیان کر سکتے ہو کرو ہو چلو میں نہیں کرتا تم کر دو امار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا اور ترجمہ کر اردویش باغی جماعت کہنا کہتا ہے امار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا عربیج بول چڑھے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ گلے پھارنے والا حدیث بیان کر رہا ہے بخاری کے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے معاذ اللہ وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوا اور یہ جہنم کی طرف بلاتا ہوا اور یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا معاذ اللہ یہ امیر محمیہ کا تھا یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخنہ بات کیا تجدیدیں ایمان کر مولوی یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا معاذ اللہ یہ امیر محمیہ کا تھا یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخنہ بات کیا تجدیدیں ایمان کر مولوی رسول اللہ کی بات کے اوپر پڑھ رہے تو معاذ اللہ معاذ اللہ امار کو وہ جماعت جہنم کی طرح بلا رہی ہوگی اور امار انہیں جنت کی طرح بلا رہا ہوگا معاذ اللہ اوہ یہ رسول اللہ کی بات ہے جنگ سبین کے صحابہ کو گالیاں دینے والا اصلاف امت کو گالیاں دینے والا ابن ادیمیہ کو گالیاں دینے والا علامہ شہید کو گالیاں دینے والا اللہ کی گستاہی کرنے والا حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر بکواس کرنے والا اور مسالک کی جو ہے پگڑیوں کو اچھالنے والا وہبیوں بغیر تو کہہ کے ان کو محاطب کرنے والا بریلوی علماء کو گالیاں دینے والا علماء اچھا یہ کہتا ہے کہ اگر زبا کرنے والا وہابی ہو ایسی صورت میں جانور زبا ہوگا تو دیکھیں وہابی کے ہاتھ کا زبا ہوا بلکل سور کی طرح حرام ہے سور کی طرح حرام ہے سور کی طرح حرام ہے اگر جیسے ایک بڑا جانور ہے جس میں سات حصے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں مسئلہ یہی ہے کہ ساتوں کے سات حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیں جن کے نام سے قربانی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ دیابنہ اہل حدیث شیعہ وغیرہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے اور انہیں ان کے اقائد کفریہ کے بنیاد پر ان کو کافر اور مرتد مانا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے حصوں میں ہرگز ہرگز کسی وہابی دیابندی اہل حدیث شیعہ وغیرہ کو شریک نہ کریں میں تو آپ کے قربانی برباد ہو جائے گی اس کو فل فور اس کے حلاف پرچہ کٹا جائے مقدمات درج کیے جائیں رکو ذرا صبر کرو آگے چل آیا نمدار دلے یہ تو بخاری میں حدیث ہے امار کو باغی جماعت قتل کرے گی مسلم میں بھی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرح بلائے گی 2812 یہ مسلم میں حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بخز نہیں رکھے گا مگر منافق تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے آپ کو کیوں لگ جاتا ہے کہ آپ اسی کٹیگری میں فال کر رہے ہیں تم مرزا انجینئر جیلمی سے بڑے متاثر ہو رہے ہو کس طرح متاثر ہوتے ہو حوالے دیکھ کے حوالے دیکھ کے کہ وہ کتابوں کے حوالے نکال کے دکھاتا ہے معاویہ کے بارے میں ابن کسیر نے یوں لکھا ابن عصیر نے یوں لکھا علامہ تفتزانی یوں کہتا ہے ہدایے والا یوں کہتا ہے فلا محدث نے یوں کہا فلا امام نے یوں کہا فلا فقی نے یوں کہا فلا عالم نے یوں کہا آپ کہتے ہیں ہوئی بڑے حوالے نہیں اتنے حوالے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری نے کیا لے تبری نہیں ہو تبری لفظ ہوں دا ہے مول بھی تبری دے والے نہیں نہیں بخاری مسلم دے والے نے یہ دھوکے تو نہ دو تبری کے تو انہیں دے والے لائے نہیں ہیں وہ لائے تو آپ لوگ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے جن لوگ آپ دفاع کر رہے ہیں ان کا تو ایمان ہی مشکوک ہے تبری کی روایتوں میں لیکن ہم نے کبھی پیش نہیں کی تاریخی روایتیں ہم بات کرتے ہیں بخاری مسلم سے یہ تو بخاری میں حدیث ہے امار کو باغی جماعت قتل کرے گی مسلم میں بھی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں صحابہ کو علماء کے اقوال میں نہیں دیکھنا رب کے فرمان میں دیکھنا ہے قرآن کیا کہتا ہے اس قرآن کو چھوڑ دوں تاریخ کو مان لوں اس قرآن کو چھوڑ دوں مرز انجینئر کی بات کو مان لوں اس قرآن کو چھوڑ دوں فلاں امام اور فلاں فقی اور فلاں محدث کی بات کو مان لوں کیوں مان لوں نہیں مانتا میں میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے اسے مانتا ہوں جو معاویہ کا مو چڑھائے میں اس تاریخ کو دیوار پہ مار دے آئے کھائے 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 کتھے تو انہوں سوٹے ہیں تو آڈی چیخان نکلنی ہے چاہیے دیا نے اے جسٹیفائی نے بات سوڑ تسیبہ لگے کرے کرو ایک وڈی بوتل رکھو ایک چپسان دا پیکٹ انجوائے کرو چیخان یہی نہیں ابھی اور سنیے ایسا انسان گمراہ ہے بدباطن ہے جو صحابہ کرام کے برمیان ہونے والے اختلافات کو تو آپ اس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا خاندام کے دو بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں دادا بڑا ظالم تھا پردادا اس سے بڑا ظالم تھا نہیں نہیں اس کا بھائی بچارہ ٹھیک تھا تو اقل ہنگ لوگ کیا کہیں گے کہ تُو کون تیرا موں اور تیرا دادا یہ شرم نہیں آتی ہے دادے کے بارے ان بات کرتے ہیں یہ کیا ہے کل کل بچہ کن اور غلطی یہ نکves بہت گئے دادے اور پردادے کی ساری کانات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں کا جو اس نے بروشر جمع کیا ہے بخاری مسلم کی روایتوں کا کُلیکت نمبر دیتا ہے کیا وہ احادیث صحیح ہیں میں نے کہا بردد صاحی ہے اگر کوئی بندہ اپنی صوت پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے مرزا محمد علی جہلمی نے بتر احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ اسلام کی پندرمی یہ صدی ہے پندرہ صدیوں میں کسی بھی عالم نے امام نے محدث نے اس مواج کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا یہ تو لیٹس نیوز ہے آپ ان تمام احادیث کو سیابہ تاوہین آئیموں محدثین کے فہم سے سمجھ لیں مرزا صاحب ہر چیز سے ہی فارغ ہو جائے رکو جارہ سبر گروہ مارا دادا یہ تھا تمہارا پر دادا یہ تھا امامو پارٹی گھار میں اگر چچا اور تایا کی لڑائی ہو اور وسیع دادے نے لکھی ہو سٹانپ پر گئے اوپر تو بچوں کا کام نہیں ہے کہ بتائیں کہ تمہارے دادے نے یہ لکھاتا ہے اس کے لیے اور یہ اس کے لیے آپ اس میں نہ لڑو اور ٹیکس کو فالو کرو تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے ہمارے کو باغی جماعیت قتل کرے گی ہم نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ چاجیت آئی کی لڑائی ہے ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باپ ہے نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں میں سے کون غلط بارٹی ہوگی اب یہ کہنا ہے کسی نے چودہ صدیوں میں کسی نے نہیں یہ جمع کیا تو پھر تو اس کا مطلب ہے یہ کہ نام ہے جو تمہارا کوئی ابا نہیں کر سکا اس کو تو کریڈٹ کے طور پر بیش کرو نا چودہ صدیوں میں نے کسی نے کیا بہت جب سیتنا چودہ صدیوں میں کسی نے سیاست معاویہ زندہ بار بھی تو نارا نینہ لگایا تھا ابھی تک تو صرف یہ کہتے تھے کہ کام ڈالا ہے زبان بند رکھو بس اس بندے کے بارے میں تو جب آپ یہ نارے لگاؤ گے خلاف در راستہ حق چار کے ساتھ سیاست معاویہ زندہ بار تو سنکار یہ پنفرنٹ بھی بھر بار نکلیں گے آج تک یہ کام بھی تو کسی نے نہیں ڈالا تھا ہاں یہ تو کام پہندا ہے پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے اٹھا دیتا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا اس میں کون سی شریعی طور پر غلط بات کی ہے یہ تو این ایمان ہے آپ پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں جو حضرت علیہ کے مخالفین تھے وہ کون تھے یہی واپی پارٹی واہ اس فلانٹ آرد پر کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو ان تینوں کو تو کوئی رافضی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا تقیہ وہ کرتے ہیں فلوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا سیدہ آئیشہ کے اوپر جو خود سعودیہ کے ٹکڑوں کے اوپر پھل کے ان کی نوکنیاں پوزی کر رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم چندوں پر چال رہے ہیں باقی بھی چندوں پر چال رہے ہیں میرے بھائی اس پیشن کے ساتھ چندہ نہیں کبھی بول سکتا اس کے ساتھ نہیں کہنی تحید آتی کہ ایک بندے نے پوری وابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے اور ان کے یعنی انہوں نے جو لبادے اوڑے تھے وہ اتار کے رکھ دی ہیں یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں اب مو چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے ان کو اٹھا لگا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے دو شہدات حضرت عمار بن یاسر کے ماں اور باپ ہیں ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے ان کی تکلیف کا کوئی اندازہ کہا سکتا ہے حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ ہمارہ وادہ ہم السلام لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا ہمیں یہ مجھوڑے دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نیوٹل ہو جاتے ہیں کیوں نیوٹل ہوتے بھئی کس دلیل کی بنا پر بخاری اور مسلم دوروں میں حدیث ہے فطنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لینا تو کیا حضرت علی اس فطنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر نہیں تھے پھر مسلم کے عدیث کے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو کسی کی طرح جنگ سفین لڑی تھی مولا علی نے تو کیا مولا علی کا صاف نہ دیتے پھر مسلم کے عدیث کے جو وقت کے امیر کے بغیر امام کے بغیر اس کی بیعت کے بغیر اسے پہچانے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا ہم جہل مر جاتے اٹھائے الموجمول کبیر تبرانی اسی ریفنس سے مجموع زوایت کے اندر حدیث موجود ہے المستدرل الحاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک عمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن عبی طالب کے ساتھ مل کر فیعت الباغیہ کے خلاف کتال کیوں نے کیا جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آگئی تھی عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 years کے بعد جب بنو مہیہ نے انہیں قتل کرنانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر ان کو سمجھ آگئے بعد میں تو احساس کرتے تھے اسی میں تمہیں بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو اڈر نیوٹرل تھے شہید کوئی نہیں اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑھا لے عبداللہ بن عمر سے بڑھا ہوگا انہیں تو سمجھ آگئے ہیں لہٰذا آپ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بڑھو یہ کس نے کہا ابو بکرہ نے اور ابو بکرہ کے ساتھ جو بنو مہیہ نے کیا جس جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے مرنے سے پہلے اس کے چونتر طبق روشن کیے ہیں بنو مہیہ نے وہ میں آپ کو باب مطالتوں کے اس سمجھ بکرہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا جو لوگوں کو روکتے تھے حضر طریقہ ساتھ دینے سے لیکن نیوٹرل تھے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاملہ کے ساتھ ہو حضر معاملہ کے ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہم تو اترام سے ہی نام لیں گے سارو کا میری امت اور فطروں کے درمیان دروازہ عمر ہے جب اسے توڑ دیے جائے گا میری امت میں وہ فطریں ٹوٹ پڑیں گے اصل سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹ میں پہلا چھوڑا ہے اور اس کا جو انڈ ہے وہ شہادت سیدنا حسین ابن علی ہے واقعہ گربلا اور سرکار سولی حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا آج حسن ابن علی قبر سے نگل ہے انہوں نے پتا چلے کہ اس سولہ کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میری پورے خامدان کو قتل کر دیا سولہ حسن تو منصوب ہو چکی اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا الٹا حضرت حسن کو زیر دے کے مار دیا اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا سولہ حسن کو گال کرنے لیے کرو جی رہا جس طرح سولہ حضیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی آج کی ڈیٹ میں ہم کیا بات کر رہے ہیں اب یہ دیس جب سنائی نہ وہ بکرہ نے تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے مسلم عامد کے الفاظ ہے حضرت محبیہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے اور کہا کہ تو انہوں کوئی دیس نے سیلن بھی دیو اے ایسی کسام کہ انہوں نے نا کہ تو انہوں اے دیس ملی ہے تختل غلفی عط الباغیہ یدعوہم اللہ ویدعونہو اللہ تو آٹھے بزرگ بھی نہیں کچھ کر دیسا اور بزرگ کون آوٹ آف ویڈ لوگ پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد حضرت عثمان کی شہادت کی بینیفیشری ہے ہی بنو مئیہ حضرت عمر کی شہادت کی جو بینیفیشری ہے وہ آلٹی میٹلی بنو مئیہ ہوئی ہے مہیرہ ابنے شومہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا برامہ سٹوری میں جس نے تجھ براندے ہو کانی جی عبداللہ میں زمان ایک آنٹڈ ہے عبداللہ ابنے سباہ کا نام بخاری سے لے کے ابنے ماجدہ کسی دیس کے اندر میں نہیں ہے صرف بنو مئیہ کی بدماجیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا جو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا اس کا شہادت عثمان سے لینا دینے نہیں شہادت عثمان تو وہی ہے حضرت عثمان کے گورنوں کی برس وہ میں نے اپنے ارسا پہلے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی مرتد دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی کافر رومنز اور پرشینز تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی بلوائی چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون اے رضی اللہ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بخاری مسلم میں رسول اللہ کے حدیثیں ہیں جی ہمارا تو پورا بقدمہ ہی ختم ہو جائے اگر ہم حضرت عثمان کے مخالف ہو جائیں ہم نے کیوں مخالف ہونا ہے ہم انہیں غلیفہ راشد مانتے ہیں ان کے دور حکومت میں کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی لیکن ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے کانٹریبیوشنز ان کی ان ازدادی غلطیاں میں اوپر بھاری ہیں میرے بھائی حامید و آپ کو بتا رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیجین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے تو یہ صرف پہلے تین خلفاء راشدین المہدیج ہیں چوتھے کی باری ہے تو خموشی اکتیار کر لو نیوٹرل ہو جاؤ کانیاں کروانی باندھ کرو ہماری بن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو آئشہ بسرہ سے روانہ ہو چکی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی مینی ہیں مرتبہ نہیں کام ہونے دیا لیکن اللہ تمہیں ازمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا آئشہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے سلم کا فان سلم کبرال بی حقی میں موجود ہے مار بن نجاست کہتے ہیں اہل سفین کو معاویہ کی پارٹی کو اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گیا یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ظالم کا لفظ موجود ہے اور دیکھائیے المستدرد الحاقی میں موجود ہے اوپر تلے جب حضر زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی زبیر یاد ہے نا حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا تو حضرت زبیر ایڈی لگا کے جنگ چھوڑ گے بیشے چلے گئے لیکن وہ ایک خبیص تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی اس نے جا کے انہیں شہید کیا اور جب خبر سنا رہا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسلمہ دیامباد اور مستغلی الحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو ابن جرموز کو جہنم کی بشاہدہ سنا دوں میری طرف سے کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے اور میرا ساتھی زبیر من عوام ہے ہر نبی کے ساتھ ہواری ہوتے ہیں اور میرا ہواری زبیر ہے یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشاہدہ سنا رہے ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے اسی لئے انہیں بھی توفیق ہوئی ہیں حضرت علیہ بھی جنگ چھوڑ گے حاکم میں موجود ہیں برمان کو جب پتہ چلے حضرت علیہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں اس نے پیچھے سے گھڑنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے اہمی تو نہیں بھر مول علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے عید کرتا ہوں مسلمہ ابن ابن شہبہ میں فضائل صاحبہ میں کہ یہ جو صورت الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ میرے عثمان بن افان تلحہ اور زبین کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت پہ پہنچائے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی محل آگیا ہے غیل تو نکال دے لیکن مامو کو نہیں معاف کیا ان پر قنوط نازلہ پڑی مولانی نے اللہم علیکہ بی معاویت و اشیاء ہی اہلہ معاویت و اشیاء ہی اہلہ معاویت و اشیاء کو برباد کر عمر بن آسو اس کی شیاء کو برباد کر عباسلوی اور اس کی شیاء کو برباد کر اور یہاں تک فرمایا کہ مصنفی بن بیشہبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے اللہ انہیں معاف کرنے کا اور پھر مقدمہ میرے اور معاویت کے درمیان اللہ کی برگاہ میں تیہ ہوگا یہ مقدمہ بھی تیہ ہونے ہیں یہ دنیا بھی تیہ کر کے بیٹھے ہیں اور اپنے گھر کی خبر لوگا تمہارا اببہ عجیس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے معاوی اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبدالبہاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول فری پی ڈی اپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں خلف راجدین کے اوپر چیپٹر بند ہیں اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کامپے ٹانگ ہیں اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منعف ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سنفرو کیا پھر انہوں نے لکھا کہ بنو میر ساٹھ سال تک گالی کو لوچ کرواتے رہے تنقید بیان کرتے رہے تذہیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا اور پھر انہوں نے مسلم دیامت کی حدیث نکل کی کہ اصحاب نے جنگ جھوڑ دی تھی قتل اممار کے بعد اور حضرت عمر بن ناس نے حضرت معاویہ سے کہا کہ اممار قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا اممار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے نہ یہ علی ساعت لے کر آتا یہ اس کے ساتھیوں نے لا گے ہمارے نیزوں کے آگے پھینے گئے اور نہ یہ شہید ہوتا تو حضرت علی کو جب یہ خبر مہنچی انہوں نے کہا اچھا بھی اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے نہ لے کر آتے نہ وہ شہید ہوتے آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ ہیں کہ حضور کی مثال لے کے غصافی کرتے ہیں بھئی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں انہوں نے سمجھانے کے لیے اور یہ بولا علی کی سنت ہے پھاکی دینا ہے پھاکی زید ہے الزامی جواب زید جو بولا علی نے دیتا پھر زیدہ کہ سید آئیشہ کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی ان کا دبٹا آنسوں سے تار ہو جاتا تھا اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہوں نے گھار رخصت کیا وہ بھی صیرت الرسول میں لکھا ہوا ہے ایک ایک چیز انہوں نے لکھی نہیں ہے اس کے اندر یہ توہابیوں کے انہوں نے امام نے لکھا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ایران کے ٹکڑوں پر پلنے والا جانور آیا ہے نا درڈ دھلے ہیں انہوں چپس کھاؤ پھر پیو پھر اور ختم ہو جانا پھر رہ لو یہ مرزا جہلمی تیری حیثیت تو پیغمبر کے صحابہ کے سامنے یہ جررت کر کے بات کرے کہ میں اس وقت تم سے تلوار سے تہہ کرتا تو میں بھی اسے کہتا ہوں شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں فرنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم آئے ہو چیخیں اب آپ سنیں بنو امیہ کی قیامت تک میں نے دیکھیں کئی سال پہلے کہا تھا کہ پہلے شیعان علی چیخیں نکالتے تھے نا ٹھیک ہے اور انہیں شیطان نے ہائی جیک کر کے رافضی بنا دیا تو اب بنو امیہ کی چیخیں نکلیں گی اور یہ ناصبی تو پہلے ہی تھے ہم نے انہیں ایکسپوز کیا الحمدللہ ہم نہ ناصبی ہیں نہ رافضی ہیں ان بندروں کی چیخیں سنیں اور یہ بندر کا لفظ حدیث میں آیا ہے مسند ابی جالہ میں المستدرد الحاکم میں ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفاظ سے چند دن پہلے خواب دیکھا اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ یہ نبوت کا 46 نمبر حصہ ہے خواب اور سورہ اصافات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم خواب میں دیا گیا جو انہوں نے ایکزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی وہ کیوں اس وجہ سے کہ وہ وحی الہی ہے تو نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان بنو مئیہ کے بندر میرے ممبر کے اوپر ناچ کود رہے ہیں اچھل رہے ہیں اور پھر آپ اتنے غمگین ہوئے اس خواب سے کہ آپ وفات تک کھل کھلا کے ہسے نہیں یہ الفاظ ہیں حدیث کے آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے ہے جیسے آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ دجال آئے گا وہ ازمائش ہے وہ تو نہیں ٹلنی ہم نے کیا پرفارم کرنا ہے یہ اصل چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں ایڈوکیٹ کرنی تھی تو آپ نے بنو مروان کے بندر اور وہی ہوا آپ دیکھیں بنو مئیہ پھر مسلط ہو گئی جو لوگ کہتے ہیں آپ پوری بنو مئیہ کو برا کہتے ہیں ہم نے بار بار عرض کیا ہے ایسا جھوٹ نہ بولا کریں بنو مئیہ کے جو لوگ اسلام کے لیے خدمت گزار تھے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ یا وہ بنو مئیہ کے لوگ جو جنگ سفین میں مولا علی کے ساتھ تھے ان کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما لیکن ان کے پیچھے تو آپ باقی لوگوں کو نہ چھپائیں یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے بنو مروان بنو مئیہ کا ذکر کیا کیٹاگوریکلی لیکن جو ان میں اچھے تھے وہ اس میں سے ایکسکلوڈ ہوں گے یہ انڈر سوڈ ہوتا ہے عربی میں تغلیب کا قائد ہے حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ایکسکلوڈنگ فلان فلان مروان کی اولاد میں تو خود عمر بن عبدالعزیز ہیں عمر بن عبدالعزیز کا نام کیا ہے عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حاکم لیکن ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اور وہ واحد بندہ ہے جس پہ سنی اور چیہ دونوں متفق ہے اسلام کا پہلا مجدد ہے 99 ہجری میں وہ خلیفہ بنے اور دو سال کے بعد ان کا ٹوٹل جو دور خلافت ہے سیدنا عبقر جتنے ہیں عالمہ سوا دو سال 101 ہجری میں انہیں شہید کر دیا بنو عمیہ نے چالیس سال سے بھی کم ان کی عمر تھی زہر دے کے لیکن دنیا پہ وہ اثر چھوڑ کے گئے ہیں تو اسلام کے پہلے مجدد بھی ہیں بس ان سے پوچھا کریں کہ بنو عمیہ کا گند صاف کرنے کی وجہ سے اگر عمر بن عبدالعزیز مجدد ہیں تو بارہ تیرہ سو سال سے ناصبیت کا گند صاف کرنے والا مجدد کیوں نہیں ہے فار دا سیک آف جوک آن لی یقین کریں میں تو چاہتا ہوں میں کسی کونے خدرے میں گوشہ نشینی کی زندگی گزاروں میری یہ طبیعت ہی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ اب مجھے مسلط کیا ان کے اوپر تو اللہ کی ڈوٹی تو پوری کرنی ہے اس کے نبی کی ختمہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈوٹی ہمیں سپرد ہوئی ہے کونسی ڈوٹی جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کی صرف غلامت کا دیانی تجال کو یہ جھوٹا کہتے تھے ہم نے چیستی رسول اللہ اشیولی رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کیا اب ان کی چیخیں سنیں ان بندروں کی جن کو نبی الاسلام نے کہا بندر ظاہر ہے ان کا دفاع کرنے والے بھی بندر اچھا یہ بندر کیوں جو تھے یہودی جنہوں نے وہ غلط تعویل کی تھی اللہ نے انہیں فٹکارے ہوئے بندر بنا دیا تو یہ بنو امیہ کے خدمت گزار بھی وہی فٹکارے ہوئے بندر ہیں شکلیں تو ان کی انسانوں والی ہیں کرتوت ان کے بندروں والے ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی ایک شاک سے لٹکتے ہیں کبھی دوسری سے کبھی بخاری کی عدیس کا انکار کرتے ہیں کبھی مسلم کا کبھی قرآن کی آیت سے بھاگتے ہیں کہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں اس لیے ان کے لیے بندر کی جو تمثیل نبیل اسلام نے بیان کی وہ بالکل درست آج یہ بہانے کر رہے ہو کیونکہ تمہاری پبلک چینج ہو چکی ہے ابھی بھی ان کی عوام نہ چینج ہوتی انہوں نے اس مسئلے کو پی جانا تھا میں تو بھئی دوہزار آٹھ نو سے چیکھ رہا ہوں آج کیا ہو گیا ہے لیں جی آج میں قیامت تک کے لیے اس ویڈیو میں ایک چیلنج دے رہا ہوں دنیا کا کوئی عالم دین زندہ مردہ پرانوں میں سے نیوں میں سے یا جو میرے مرنے کے بعد آئیں گے ان سب کے لیے کوئی ایک بندہ مجھے قرآن پہ سچا حلب اٹھا کے یہ کہہ دے کہ میرے جاننے والوں اور میرے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں جو انجینئر سے متاثر ہو جس دن ایسنا ہو گیا نا میری آنے لیے نسلہ سٹوڈنٹس میں نے اپنے بچوں کو نہیں بٹھا گی جانا اس پوسٹ پہ ٹھیک ہے میرے سٹوڈنٹس اس وقت بھی میرا یوٹیوب چینل ڈلیٹ کر دیں گے میری زندگی میں کرو میں یوٹیوب چینل ہی ڈلیٹ کر دوں گا ویڈیوز نہیں پورا چینل ٹائم کیا مطاق جے آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے پاکستان میں بڑے جو اہل ادیس مولوی ہیں میں نام لیے بغیر کہتا ہوں ان کے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے گیا میرا دوست تو وہ مجھے گالیاں نکالنے شروع ہو گئے وہ کہتا ہے میں عالم کی زبان دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں میں نے کہا کوئی غلطی بتایاں کہتا ہے نہیں چھوڑے چھوڑے وہ بڑت فتن ہے اس کو سننا نہیں ہے جو کل تک کہتے تھے کہ آپ نے قرآن و عدیس خود پڑھنا ہے اور سارے علماء کو سن کے دیکھیں کون ٹھیک کہتا ہے وہ آج کہہ رہے ہیں انجینئر کو نہ سنو باقیوں کو دیکھ لیں ہے نا سوڑے نہیں ہو کہہنے دا ایک بریلوی دوستوں دیوبندی دوستوں ہاں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافزی ہاں 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 اوہ تیرا چگل ہے نا سی ہاں جو ابو بکر عمر عثمان کو رضی اللہ عنہم و علیہم السلام کے ہے وہ رافزی اور جو غلوہ سلاسہ کا نام لے کے لانتے بھیجیں وہ دوست یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے مامو کی اولاد ہیں یہ رافزی تمہارے مامو نے ایک کام ننہ ڈالا ہوتا ممروں پہ حضرت علی پہ لانت کرنے کا تو آج غلوہ سلاسہ کی داڑیاں نہ کچھ دی ناسبیوں اور رافزیوں کا باپ ان کا مامو ہے یہ میری بات یاد رکھئے گا یہ گڑ کو آپ بیڈ کو آپ آپ کو پتہ رہا پولیٹیشنز کرتے ہیں یہ سب کچھ ان کے مامو کی وجہ سے ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافزی وہاں 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 وہ تیرا چگہتے لینہ سی چیخ تیری چیخیں میں انجائے کروں گا ہاں انشاءاللہ تیرا میں تو بوتریں نہیں پیتا میں سادہ پانی کا گلاس آتھ رکھ کے اور گھر کے بنے وے چپس کھاتے وے تمہاری چیخیں انجوائے کرتا ہوں تو وہ آپس میں دیکھیں کس طرح ایک ہوئے میں تو میں بتا رہا تھا میرے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں میں بڑا حران ہوا یہ اس کی زبان ہے کہتے ہیں اگلے دن انہیں اہل ادیس علماء کی ایک قزن تھی سینئر عورت انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی بھی تھی اور وہ عالمہ تھی تو میری ان سے ملاقات تھی وہ کہتے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا میں تو انجینئر صاحب کی سٹوڈنٹ ہوں ہائے ہائے میں شد کے اور وہ انہوں نے قزن سی محلمیاں دی وہ کہنا میں نے پھر جواب مل گیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچا دنیا میں جو متاثرین انجینئرز میں سے نہ ہو کوئی دنیا کی مسجد یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ یہاں انجینئر صاحب کا کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے اور جو ہمارے مخالفین جن کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ ابھی یہ نہیں قرآن پر حلف دے سکتے کہ جی ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارا کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے جو صدیوں کے بابوں کو چھوڑ کر اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے جن کی قبر مدینہ میں ہے نہ جھڑ چکا ہو انجینئر صاحب کی ویڈیو سن سن کے یار دیکھیں ہم کہتے ہیں ساروں کو سنیں پھر ہمیں بھی سنیں یہ کہتے ہیں ساروں کو سن لو انجینئر کو نہ سنو تو میرا خلال یہ اپنی شکست سناوس کر رہے ہیں وہ تو یہ ہماری کولڈ وار ہے جو ہم ون کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے کولڈ وار ہم نے ون کر لیا اور یہ کولڈ ہی رکھنی ہے بھئی اسے گھرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں میری طرف سے کسی شخص کو اجازت نہیں ہے قانون ہاتھ میں لے کوئی پبلک پروٹیسٹ کرے کوئی میرے حق میں کوئی بینر لگانا بالکل میری طرف سے کوئی اجازت نہیں کسی کو ہمارا جتنا کام ہے وہ سوشل میڈیا کے طرح ہے ہم کوئی ملیشیا بھرتی نہیں کرنا چاہتے ہم اس وقت بھی نون سٹیٹ ایکٹرس کے خلاف تھے جب ہمارے ریاستی اداروں نے انہیں گود لیا ہوا تھا تو ہم اس منافقانہ طریقے پہ نہیں چاہتے کہ جس چیز کو ہم خود برا مانتے ہیں وہ خود اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں ہم قانون کی اکبرانی چاہتے ہیں ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے میں نے آپ کو کئی سالوں سے بتایا کہ ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ دنیا میں صرف پاکستان میں ہو سکتی ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتی تو اس کام کو اس طریقے سے چلنے دیں یہ کولڈ بار ہے اس کو بالکل ہارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی آپ کو جو ادھر ادھر مختلف لوگوں کی چیخیں کوئی اکٹیوٹیز نظر آتی ہیں اس سے آپ صرف نظر کریں ان سارے معاملات کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک وہ چل رہے ہیں جب ہی ہمارے محالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں تو آپ ان چیزوں کو دارِ ارکم جیلم کی اکیڈمی پر چھوڑیں کہ کیا سٹریٹیجی بنانی ہے لہٰذا اس قسم کی کسی کو کوئی غلغ بارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی مسجد کے بار کسی مولوی کے بارے میں کوئی وی لاغ بنانے کی کوئی کسی کو گالی گلوچ کرنے کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھئی آپ انجوائے کریں آپ کولڈ وار ون کی ایم ہے تو جان بوچ کے آپ نے اس کا رخ بدلنا ہے ہماری اس دعوت کی کامیابی کی جہاں کئی ایک وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں معاملات کو ان اٹینڈڈ چھوڑتا ہوں کبھی بھی میں پبلک کے اندر اس کو اس طریقے سے نہیں لے کے آتا جو میری ذات سے متعلق ہوں یا ہماری اکیڈمی کیسکیوٹی سے متعلق ہوں ضرورت ہی کو نہیں آپ چھپ کر کے اپنا کام کریں یہ پانی کے بلبلے ابرتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اب چونکہ سوشل میڈیا زیادہ پھیل گیا ہے اس لیے آپ کو زیادہ یہ خبریں ملتی ہیں ورنہ ہمارے ساتھ یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے آٹھ سے نہیں آج میرے بھائی تیس اپریل دوزار تیس ہے آٹھ سے اگزیکٹلی دس سال پہلے مارچ دوزار تیرہ کے اندر تین ساڑھے تین سو بندہ ہماری کیڈوی میں گھسا دیا تھا جیلم کے لوکل بریلیویوں نے جب ہم چند گھنٹی کے لوگ اندر ہوتے تھے کیا کر لیتا ہے کوئی ایسے کچھ بھی نہیں ہونا ہماری ایک فون کال کی مار ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کتنی اسکیوٹی لگی ہوئی ہے دونہ طرف سے روڈز کے اوپر کتنی پولیس کی گاڑیاں ہیں درجنوں کی تداد میں ڈیپیوٹ کی ہیں یہ میں نے نہیں بلوائے ہوئے یہاں پہ آگے کوئی اگر غلط ایکٹیوٹی پرفارم کرتا ہے تو وہ میرے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہم تو کولڈ وار کر رہے ہیں یہ انتظامیہ کے ایشوز ہیں اگر امبیرسمنٹ ہوگی وہ ان کی ہوگی ہماری کوئی نہیں میرے بھائی جو شخص بھی رسول اللہ کے پیٹرن پہ دعوت شروع کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ان کا پیغام ان کی امت تک پہنچائے گا اس شخص کو ان تمام حالات و واقعات سے گزرنا پڑے گا جن سے رسول اللہ کو گزرنا پڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس وقت عبداللہ ابن عبی منافق تھا نا تو ہماری اس دعوت میں بھی عبداللہ ابن عبی کی طرح کے منافقین آئیں گے فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں چکے وحی کی تائید حاصل نہیں ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے ہم مسلمانی سے کنسیڈر کریں گے مر جائیں گے جنازہ بھی پڑھیں گے دعا بھی کریں گے ان کے لئے اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو جہل تھا ہمارے مقابلے پہ بھی ابو جہل آئیں گے اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں دلیر لوگ تھے ہمارے سٹوڈنٹس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہد دلیر موجود ہوں گے اگر وہاں پہ کوئی کمزور لوگ تھے تو یہاں پہ بھی موجود ہوں گے وہ سارے کے سارے حالات و واقعات وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے میں تو پریٹیکلی وہ ساری کی ساری دعوت جو ہے نا وہ عمر سیریز میں جو انہوں نے فلم آئی ہے میں وہ انجوائے کر رہا ہوں میں پین پوائنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ہماری اس دعوت میں عبداللہ ابنہ وہی کون ہے ابو جہل کون ہے لیکن پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں انجوائے کریں چیزوں کو اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ صدیوں سے ہمارے ابا اجداد کو ان لوگوں نے جس گمرائی میں رکھا وہ تو بچارے جہاں گے یا گے آپ لوگ بچ گئے بارے ابا اجداد جہاں بھی گے وہ اللہ کے سپورت لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے ہمیں زیر کرنے کا اللہ کے فضل سے کوئی مدرسہ نہیں کوئی مدرسہ کے سٹوڈنٹ نہیں بھرتی کیے ہوئے کوئی چندہ بک نہیں کوئی مسجد نہیں اور اس سے بڑھ کر چندے ان کو دیتے ہیں نمازیں ان کے بیچے بڑھتے ہیں یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں ہم ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں تھوڑی کمیابی ہے اللہ کے فضل سے تو یہ کولڈ وار ہے ہم وین کر رہے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر اپنی ایکٹیویٹیز میں پڑھنے کی رہے گے قانونی معاملات وہ صرف جیلم اکیڈمی دارے ارکم نے دیکھنے ہے ہم ساری باتیں پبلیکلی نہیں ڈسکس کر سکتے کہ ہم قانونی معاملات کو کس لیول کے اوپر منیج کر رہے ہوتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر بس ان چیزوں کو پبلیکلی ڈسکس کرنے سے ان کی چیخوں کے ساتھ کچھ اور بھی نکل جائے گا اس لیے ان کو کم از کم اس قابل رہنے دے کہ یہ نواز تو پاک صاف کپڑوں میں پڑھا کریں جو پڑھتے ہیں تو اس لیے نا ان چیزوں کو پبلیکلی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں جس طریقے سے بھی ہے کوئی ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی تو یہ دعوت میں جو اس قسم کے معاملات آتے ہیں نا یہ آتے ہیں ابھی تو آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ جہاد اور قتال کی جو سب سے بڑی ازمائش ہے اس سے ہم نہیں گزر رہے کنٹریز بن چکے ہیں ملکوں کی فوجیں ہیں ورنہ آپ ذرا صحابہ اکرام اور اہل بیعت کی قربانیوں کو دیکھیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیویوں کو چھوڑ کے جانساری کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے تھے واپسی پہ ان کی لاشیں بھی مصلہ ہوئی بھی گھر واپس آتی تھی آپ کو تو یہ نہیں کرنا پڑ رہا تو چار گالییں اگر کوئی سن لیتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے شکر کرے کہ ہم انگلی کٹا کے صحابہ اکرام کی جو وہ لمبی لائن ہے اس میں اینڈ میں جا کے بھی کھڑے ہو جائیں اہل بیعت کی قربانیوں کی جو لائن ہے اس میں اینڈ میں بھی جا کے کھڑے ہو جائیں انگلی کٹا کے شہید بان جائیں تو اور کیا چاہیے ٹھیک ہے تو ہمیں تو ان تکلیف سے بھی نہیں گزرنا پڑ رہا اس لیول کی باقی رہے گی زینی کو وہ ٹھیک ہے ہوتی ہے اس کے لیے قرآن میں آیا آپ نے پڑھنا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل ہاں وہ واضح آیا ہے سورہ العمران میں جب مسلمانوں کو خبر پہنچتی ہے کہ مخالفین اس قسم کے دھوکے بازیوں سے کام لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ ہی بہتر کارساز ہے ٹھیک ہے یہ اتنی دعائیں ہیں یہ پڑھیں اور اپنے دعوت کے کام کو لے کے چلے یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر نے مخالفت کی جب حضرت معاویہ زبردستی اپنی زندگی میں جزید کے لیے بیعت لے رہے تھے مروان کے ذریعے بڑی دردناک روایت ہے وہ بیان نہیں پوری کرنا چاہتا میرا کربلا والا ارسرچ پر پڑھ لیں یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں ارادہ کیا کہ میں معاویہ کو جواب دوں کہ تٹھ سے زیادہ خلافت کا حق دار وہ ہے جس نے اسلام کی خاطر تمہیں اور تمہارے باپ کے ساتھ جنگ کی ہوئی ہے یہ تمہاری تیبری نہیں ہے نہ ہماری تبری ہے یہ بخاری ہے تیبری صاحب یہ مسلم شریف ہے کہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کا مال نہ حق طریقے سے ہڑپ کریں اور ان کو نہ حق قتل کریں جبکہ اللہ قرآن میں سورہ اننسائد نمبر 29 میں کہتا ہے ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرو اور ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے ہڑپ نہ کرو اور عمر بن آس جو کہ ان کے سمجھ لیں یار غار ہیں حضرت معاویہ کے وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سار اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت صرف ان کاموں میں کرو جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائے اور جس میں وہ نافرمانی کرے اس کی نافرمانی کرو آپ کو شرم نہیں آتی یہ مسلم کی حدیث ہے سکس ڈبل ٹو نائن کہ آل مروان بنو میہ ممبروں پہ کلواتے تھے لعناللہ ابد تراب ابو تراب علی بن ابی طالب پر لانت یہ کہتے ہیں سب کا ترجمہ جو ہے نا وہ تکیس مانی صاحب نے بھی کہت یہ وہ سب تنقید کو کہتے ہیں اچھا یہ حضرت علی پہ تنقید کرواتے تھے لانت کے الفاظ ہیں مسلم میں پھر سکس ڈبل ٹو زیرو بھی مسلم کی حدیث ہے جب سعید بن ابی وقاس کو حضرت معاویہ نے مجبور کیا تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا اور ابن ماجہ میں تو ایک چوتھی وزیلت بھی ہے من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو جس کا مولا میں ہے اس کا مولا علی اور سنی سائی القبرہ میں آگے الفاظ ہے سعید بن ابی وقاس کا بیٹا کہتا ہے جتنے دن معاویہ پھر ادھر رہے نہ حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا میرے باپ نے ڈانٹے ہی ایسا تھا اور اس کے کچھ الفاظ سنی بن ماجہ میں موجود ہیں تبری صاحب یہ بخاری مسلم ہیں یہ حوالے ہیں تو وہ آخر پر جاں کہتے ہیں صحابہ اکرام جو ہیں وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں صحابہ کو علماء کے اقوال میں نہیں دیکھنا رب کے فرمان میں دیکھنا ہے قرآن کیا کہتا ہے اس قرآن کو چھوڑ دوں تاریخ کو مان لوں اس قرآن کو چھوڑ دوں مرز انجینئر کی بات کو مان لوں اس قرآن کو چھوڑ دوں فلاں امام اور فلاں فقی اور فلاں محدث کی بات کو مان لوں کیوں مان لوں نہیں مانتا میں میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے اسے مانتا ہوں جو معاویہ کا مو چڑھائے میں اس تاریخ کو دیوار پہ مار رہا ہوں اور اس سے کہہ کہ وہ ہماری باتوں کو تاریخ کے خاتے میں ڈال رہے ہیں قرآن میں تو پھر حضور کے ساتھیوں کی تین کٹیگریز بیان ہوئی ہیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہنڈرڈ ہنڈرڈ اینڈ ون اور ہنڈرڈ اینڈ ٹو پڑھ لیں سابقون الاولون من المہاجرین والانصار سبقت لے گئے جو شروع میں مسلمان ہو گئے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی سارے نہیں جو صحیح پیروی کرنے والے صحیح مسلم حدیث ہے میرے اصحاب میں بارہ منافق ہیں جو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور ان پہ دوبیلہ پھوڑا نکلے گا ان کے کمر میں جو میں نہیں بتاؤں گا کس کس کی موت دوبیلہ پھوڑے سے ہوئی ہے وہ بھی قرآنی شخصیات ہیں لیکن وہ منافقین والی اور تیسری قرآنی شخصیات وہ ہیں جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے ان کے عمال قرآن اور سنت کے خلاف تھے لیکن چونکہ کلمہ پڑھا ہے اس کی طرح سے وہ صحابی ہیں وہ قرآنی شخصیات ہیں تیسری قیٹہ گری والی سورہ اتوبہ کی آیت نمبر 102 والی رول مادل سورہ اتوبہ آیت نمبر 100 پوری ہنڈر نمبر منافقین 101 اور جو ملے جلے عمال کرنے والے وہ 102 تو قرآنی شخصیات پوری بتائیں نا ہر ایک کے اوپر تھوپا ہوئے کہ جی رضی اللہ عنہم کل وعد اللہ الحسنہ اسی طریقے سے میرے بھائی وہ جب وہ پیروی کریں گے تب ہے قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے جن سے اللہ راضی ہوا ہے صحابہ شجرہ سے ان کے بارے میں بھی یہ ہے منہم مغفرت واجران اوظیما ان میں سے بھی جو لوگ یعنی ثابت قدم رہیں گے نیک عمال کریں گے ان کے لئے جرے حالانکہ ان کے لئے دیکھیں کتنی بڑی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا مسلم شریف حدیث ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جنہوں نے درست کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوے گی مسلم شریف حدیث ہے اب صحابہ شجرہ میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی ہیں اور ابو الخادیہ بھی ہیں جن سے حضرت اممار کا قتل ہوا ہے مسلم عامل میں چارہ حدیث موجود ہیں پوری زندگی روتے تھے اور شیخ البانی نے ابن عجر اسکرانی پر رد کیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ صحابہ شجرہ ہونے کے لئے سے وہ بکشا جائے گا کہتے ہیں نہیں جب حضور نے تخصیص کر دی کہ اممار کا قاتل اور مال روٹنے والا جہنم کی آگ میں تو ابو الخادیہ سے وہ وزیلت اٹھ گئی اب شیخ البانی کو تو کوئی رافظی نہیں کہے گا نائن کی جرت ہے